موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان راجہ فیصل خان آپ دیکھ رہے ہیں کی ٹو ٹی وی کا پروگرام احوالے پتھوار ناظرین آج کے احوالے پتھوار میں ہم گجر خان سے مویشی منڈی کی رونک مویشی منڈی کے جو مختلف روایتی رنگ ہیں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے عید سے قبل جب آخری دنوں کے اندر مویشی منڈی اپنے اروج کے اوپر ہوتی ہے تو وہاں میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے جب ریٹ تہہ ہو رہے ہوتے ہیں جنوروں کی قریدوں فروخت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو بیس و تقرار ہوتی ہے اس کو کتنا لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ہر گرد سے بچے بڑے چھوٹے بزرگ جو ہیں وہ اس منڈی کو دیکھنے آتے ہیں اور منڈی کے اندر مختلف رنگوں کے مختلف نسلوں کے دور دراز علاقوں سے جو جنور ہیں وہ لائے جاتے ہیں اور عید کی جو قربانی ہے اور اس کے سلسلے میں بہت بڑی تداد میں جو لوگوں کی عام دو رفت ہے وہ منڈی کے اندر جلتی رہتی ہے اور بہت بڑی تداد میں جو کاروبار ہے وہ بھی منڈی کے اندر ہوتا ہے اور اس منڈی کے اندر لوگ انجوائے کرنے کے لیے بھی عید کے دنوں کو یہاں پہ منڈی کا روک کرتے ہیں آپ کو ہم ایوالے پڑوار میں وہ سارے رنگ وہ ساری خوشیاں وہ ساری رونکیں آج کے پروگرام میں دکھانے کی کوشش کریں گے جی نظرین ابھی ہم جو گجرخان کی منڈی ہے مویشی منڈی وہ اپنے عروج کے اوپر ہے اور یہاں پہ خریدوں فروغ جو ہے وہ جاری ہے میرے ایک سائٹ پہ جو لوگ کھڑے ہیں انہوں نے یہ منڈی سے جائی ہوئی ہے یہاں پہ یہ مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے یہ جنوروں کو یہاں پہ خرید کے لائے ہیں بیچنے کی غرض سے اور دوسری سائٹ پہ میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ قربانی کرنے کے لیے جنور خریدنے آئے ہیں تو پہلے میں پوچھ لیتا ہوں جو جنور لے کے آئیں گے جی منڈی تک جنور لانے کے لیے اخراجات بھی ہو رہے ہیں آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے تو اس دفعہ جو منڈی میں رجعان ہے لوگوں کا وہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجعان کچھ طبیعت و درمیانہ سا ہے کیونکہ تھوڑے سے دن ابھی ہیں دو چار دن ہیں اور لوگ آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے ہر بندے کا ایک اپنا اسٹی میٹ ہے لیکن ریٹ تھوڑا سائز دفعہ وہ زیادہ ہے جیسے آپ کو جانتے ہیں کہ پیٹرول جس کی قیمت وہ اسمانوں کو ہے اور سودہ سلف جو سات اس کے اتنا مہنگا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر ہے جی جانور لانا اتنی اتنی دور سے جیسے گجرات کی منڈی ہو گئی لاہور کی ہو گئی ملتان کی ہو گئی جو پہلے گاڑی کا کرایا بیس ہزار تھا وہ ابھی گاڑی کا کرایا پچاس سے ساٹھ ہزار روپے پہ جا چکا ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ابھی مہنگائی آپ کے سامنے ہیں لیکن خریداری جاری ہو ساری ہے جیسے 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 جس کی تفیق ہے وہ خریدتا جا رہا ہے اور لیتا جا رہا ہے اور کر رہے ہیں اس چیز کو انجائے باقی جو جیسے اللہ چالا نویس کے ساتھ ایک بڑی کشم کش چلتی رہتی ہے کہ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ آخری دن تو انہوں نے بیچنے بیچنے جیسے سستے دیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو ریٹ تو ہر بار ہی تیز ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی بڑا تیز ہے جی مال جی لیکن آخری دن پھر جو درمیانہ ریٹ ہو جاتا ہے اگر جنور بچ جائیں تو اس دفعہ آپ کیا سمجھیں کہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یا مانگ ہے اتنی تضاد میں جنور موجود ہے منڈی میں منڈی میں جانور تو موجود ہے لیکن زیادہ تر جو ڈیمانڈ ہے وہ درمیانے جانور کی ہے جیسے آپ ڈیڑھ لاکھ کہہ لیں اور ایک لاکھ تیس ہزار کہہ لیں ساٹھ ستر ہزار کہہ لیں کیونکہ اس کو زیادہ لوگ اپروچ کر رہے ہیں اور وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آخری دن والا سین ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جانور پہ کہ اگر تو جانور ادھر بک گیا تو پھر تو جانور کا ریٹ تیز ہو جائے گا یا جہاں جس منڈی میں جانور شارٹ ہوتا ہے پھر بپاری ادھر لے جانا شروع کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے جو انسانہ وہ ریٹ شفل ہوتا رہتا ہے کبھی اوپر ہو گیا کبھی نیچے لیکن ہے یہ رسک ہے میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ جس کی جو توفیق ہے وہ ٹائم سے اپنا جانور لے تھوڑی سی جانور کی خدمت کرے اس کو گھر رکھے بات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا لیکن چانس زیادہ کے ہیں ریٹ اوپر جائے گا جی لالج میں نہ پڑھیں جی لالج میں مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ لینے آئے ہیں تو آپ کیا دو تین دن انتظار کریں گے آخری دنوں کا آخری لمحہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر پچاس والا لاکھ میں ملتا ہے یا پھر لاکھ والا پچاس میں ملتا ہے دیکھ رہے ہیں جی وہ چھوٹا بیٹ ہے ایک لاکھ پچیس زار بھی میں نے لگا ہے میری اتنی جماعتیں سے زیادہ نہیں ہیں مہنگائی ہے پٹول مہنگا ہے اگر یہ بھی آدمی جناعتیں دوسرے گھڑیاں نے قرائے ہونے خرچے پڑھ آنے ہیں تو گھڑی دا زہر نہیں آنے پاہیڑا گیتی سی وہ جبی زہر پچیز آنے آ رہی ہیں ان کا قصور تو نہیں ہے پھر اتنا نہیں ان کا قصور نہیں ہے جنا قصور دیکھو پٹول سستا کا گھڑیاں ریٹ سستے ہونے قصور کس کا ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے ساکتے ہیں کہی لہا کس کا قصور ہے یہ آپ کو پتہ ہے ہم پتہ ہے نا آپ جنوار لے رہے ہیں یہ اس میں حصہ وقتا رہے ہیں یا کلے کر رہے ہیں نہیں حصہ تو نہیں وقتا دار ہے ہم اپنے لیے لے رہے ہیں تو پیاسے اتنے مانگ لیتے ہیں تو اتنے کا جنوار نہیں ہوتا جتنے پیاسے مانگ لیتے ہیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دن ہیں چار پانچ دن باقی ہیں چلے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مل جائے گا آپ کی رہنج 1.250 ہے ایک ایک پچیس ہی ہے ایک پچیس ہو پر نہیں جائیں گے چلو دیکھیں گے ایک دو زار اوپر چھوڑے دیڑھ والا ایک پچیس میں مل جائے انشاءاللہ مل جائے تو اچھا دیڑھا کہ ایک والا آپ کو ایک پچیس سنت مہا دیں بلکہ یہی بات ہے چلو انشاءاللہ آپ مل جائے گا دیکھیں آپ اگر گوشت کا ریٹ بھی لگائے نا ہم نے ویسے آپ بزار سے گوشت لیں تو ستائیس ہزار پر ماننے ٹھیک ہے ہم نے ان کا جو قربانی کا جنوار اللہ کی راہ میں ہم نے چالیس ہزار اس کا لگایا ہے ٹھیک ہے اپنی طرف سے بارہ ہزار ود لگایا ہے ٹھیک ہے خوبصورتی بھی آ جاتی ہے سب کچھ آتا ہے نا اسی لئے ہم نے بارہ ہزار تیرہ ہزار فالتو لگایا ہے ٹھیک ہے تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں دیکھیں ہم بھی آتے ہیں ہم گریب بندہ کو کس طرح آتا ہے کو اللہ کی راہ میں دینے کے لئے کو کس طرح مینج کر کے آتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا احساس کریں گریب بندے کا کوئی کمپرومائز کر لیں تو اچھی بات ہے اچھا جی تعاون کی انہوں نے اپیل کیا یہ بھائی بھی مجود ہیں جو جنوروں کی دیکھ بال کرتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ ایک ٹیم وارک ہوتا ہے بہت زیادہ جنور ہوتے ہیں جنوروں کی دیکھ بال کتنا مشکل ہے رات کو بھی جاگنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جو جنور ہیں یہ آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں بہت بہت نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے اچھا ان کو بیماریاں کس قسم کی ان دنوں یہ بھی خبریں جا رہی ہیں کہ جنوروں کو کچھ علاقوں میں بیماریاں ہیں وہ دوسری منڈیوں میں نہیں لے کے جا رہے اس طرح کبھی کوئی مسکت چاہ رہا ہے جی بالکل ادھر جو بیماری والا ڈنگر ہے اس کو اندر آنا ہی نہیں دے رہے بہت انتظامیاں بہت اچھا کام کار رہے ہیں پانی ڈنگروں کے لیے دے رہے ہیں لیکن میند تو ان کی بہت زیادہ کر رہے ہیں ہم لوگ کے رات کو بھی جاگنا پڑتا ہے دیکھ والا ان کی بہت زیادہ ہے جی وہ تو ہم کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو مغائی ہے پھر وہ تو ہے ہی ہے کہ مغائی کی وجہ سے ہی سب لوگ پریشان ہیں وہ تو اوپر والے جو بیٹھے ہیں انہوں نے مغائی کی ہوئی ہے اور ان کی وجہ سے سب عوام پریشان ہے جی تو پھر ہم بھی اپنی اس میں روزی کمانے آئے ہیں آپ کی کوشی ہوتی ہے سال کے بعد کچھ دس دن ہوتے سیزن گھانا ہوتے ہیں جی بلکل ہم بھی ویسے ہی رامنے بھی تو کھانا ہے نا سال میں اگر انہوں نے مغائی کرنی ہے تو ہم نے ویسے کار لینی ہے ہمارا بھی تو آگ کھانا جی ٹھیک ہوگیا جی اچھا مہنگائی اوپر سے نیچے تک جا رہی ہے ٹھیک ہے آخر میں وہی فستہ ہے جو آخری بچارہ لینے والا ہے یہی بات ہے ٹھیک ہوگیا یہ مہنگائی ہے آپ بھی اس پر یقین کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے یہ مہنگائی بہت ہے بہت ہے مہنگائی جی نظرین جیسا کہ لینے والے بھی کہہ رہے ہیں جی جنوار مہنگ ہے اور جو دینے والے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ واقعی مہنگائی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے چونکہ خراجات بہت زیادہ ہیں دور دراز سے ہم منڈی کے اندر لے کے آتے ہیں ہمارا ٹائم سال دو سال مہنت ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ان کی خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو پیسے ملیں تو لوگوں کی جو قیمتیں خرید ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے جواب دے چکی ہے تھوڑا سا یہ ایشو چار رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو قربانی ہے وہ جنہوں نے کرنی ہے وہ تو کرنی ہی جی نظرین ابھی ایک اور زیادہ موجود ہیں جی یہاں پہ بیس مبیسہ بھی ہو رہا ہے یہ جو عید کی خوبصورتی ہے نا جب منڈی کی بھی خوبصورتی ہے اور یہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں سودے کو تو یہاں پہ ایک بھائی ہے جو پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں خریدار یہ کہہ رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جی کیوں زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی آج کال دی منگیائی مانگ رہی پیسے میں نہیں مانگ رہا ٹھیک ہو گیا جی منگیائی ایسی ہو رہی جو بندہ پورا ہوئی نہیں سکنا تاں واسطہ پیسے منگے نے تھے جی کو اللہ دا پیارہ دے گیا تلائے جاتی نے تو مرسی بھی کری تو بھی کری منگائی اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنے ریڈ آپ لوگ ڈبل کر لیتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے نا یہ جو لینے والے جی بیل وہ بھی آگئے ہیں وہ کہہ ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں جی جتنی مہنگائی ہوئی ہے انہوں نے بھی اس صاحب سے کی ہے یا انہوں نے اپنی طرح سے بھی تھوڑی زیادہ کر لیا بسم اللہ اٹھے تھوڑو میں بھی شوق زوقنا مالکاں پٹھواری سے رہاں میں شوقیاں اس بھی سمجھا جے بلکر ساتھا جبندہ اللہ نے حکمان آئے حکم اس ہے رب نایا قربان نہیں یہ منڈی لگی تمام دنیا کا ٹھئی ہوئی بھی خریدہ نہ لی دین اللہ کتنا ہو بے نیازہ کتنا ہو طالبہ مولا علی سرکار مولا علی سرکار ایک چاہ رستے اندر بیٹھے ایک سوالی آیا گدائی کارنا لیا گیا آکھا یا سرکار میں ٹا 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 پکھایاں آہی تریہاں دہرہاں پکھایاں ایسا سخی بندہ ہوئے ایسا اللہ والا بندہ ہوئے جڑا اس غریب کی روٹی چاہیت ہے وہ پورے بھی چاہیت ہے کھانے سے تظاروں کتار رہنے سے انہوں ایک کچھ بستی ہے کچھا مکانہ وہ سخی لوگ کے جاؤ روٹی دے سن جس جس لئے وہ بابا پہنچیا ایک میٹھو نہیں کیوں جس لئے وہ گدائی اللہ پہنچیا بڑے اترام نال بڑے عدب نال انہوں ملے کے لئے بڑے اترام نال بھالیا دستر خان لایا کھانا کھلایا جلے روٹی کھائی ریا تو عرض کرنا بابا جی پر رکھی کھان بزرگی کے بیٹھ روٹی اے کو سخی کو رہا ہے خدا ایتھا پیٹ پکھین سانا تا پردائی سن کے عرض فقیر بزرگ بولے اوہ سو منے حسن حسین رہن دے جتو کتے سوالی نا گے خالی بچہ بچہ تے سخی اس دار دائی سہل ہو کے اوہ فقیر کہندہ تھوڑا اور نہیں سخیوں دے دیندے میرے وہانگ ایک بار فقیر اے وے عجب و صلاح و سرابار دائی جڑا مگی پیارات حسن لوگاں گئی تا دو میں آس کے حسن حسین بولے وہ کوکب سکے نوالے چپان والا علی نامت مالک اسکاردائی وہ اسکرینہ مالکا وہ بھی اس نسل آدم ہی جو آیا اے جڑی مہنگ پاہی دا سنے اے لالا اور مہنگ پاہی ہی رپیہ ایک رپیہ اساں اس کی ضرب دائی تو بہن یہاں پر کے نہیں گئے یہاں مٹھانو والا کولیاں لگا ہے جی آپ کا کہتے ہیں جی مہنگاہی ہے منڈی میں آئے آپ کیا سمتے ہیں مہنگاہی تو بہت ہے لیکن یہ بھی مجبور ہے انہوں نے بھی سال پورا جانور پالے ہوتے ہیں یہ سیزن لگانے کے چکر میں سیزن بھی یہ لگا رہی ہے اپنے پیڑ کے چکر میں سب اپنے پیڑ کے چکر میں ہیں تو یہ سال ہو گیا ان کو جانور کو پالتے ہوئے انہوں نے بھی تو کھانا ہے نا بچوں کو پال لے نا باقی یہ دیکھ لیں میں گائی تو بہت ہے ناظرین نہیں جی مانگیاہی نہیں ہے پھوکے نال بچے ہوتا پہ ہوندے ٹھیک ہو گیا پراک بھی نال نہیں پھوکے نال ہوندے کھوراک نال کے ہونے ایتا پیسے ہیں پیشاں پہ ہوندے انتے پھوکے نال ہوندے مانگیاہی انہوں نے ایک دے نا کی نا جو ایتے پتھے پاوٹ تینو تا خوا انہوں نے بچے نو کوٹنا ہے آئی تی کرمی ہے انہوں نے کوئی کسور نہیں انہوں نے جیزید نہیں جیزید نہیں مانگیاں کسور ساتھا بھی کوئی نے کتا کسور بادشاہ دیکھے ہوتے بھائے تو ہکم چلا رہے ہیں کسور ان دا ہے انہوں نے آیا ہے انہوں نے اگر میں اچھا دینا ہے عمران خان کنے بلے تو خود اوپا چلایا ہے انہوں میں چلایا ہے ان شباد خان ہوتا ایک اور آیا ہے اسے ڈیڑھ سے انہوں نے ڈائی سے انہوں لیٹر ہو گیا تیل اور با میں تو پیدل جاتے پٹھے باتے ہمیں ڈنگرہ دے تو با میں آپ دا موج کریں اے وہ ذمہ دار ہو نہیں ہے تو اڈی جڑی بیاس ہو رہی ہے گرے ودہ نا کام دے اے دو میں بادشاہ لول لے ہو جاندے تو ڈنگر بھی قربانی اللہ لائے جاندہ تھے دیمان اللہ بھی اسدہ اسدہ گری جاندہ آیہ بڑی تعداد میں اور لوگ بھی جمع ہو گے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ آئے ہیں جنوار لینے لیا ہے کہ کوئی نی پکرا لینے آئے کیا لینے آئے نہیں ابھی تو کوچھ نہیں لینا آخری دنوں میں کچھ لینا آخری دنوں میں کیا پتہ کیا ہو چلوں ملے گت لے گے نہیں ملے گتنہ سے اگلے سال سہی اگر کوئی ہو گیا ربانی تو کرنی ہے نا کہ ربانی تو کرنی ہے جیب کنجرے جیب گنجرہ دے گے نا ابھی تو اس میں پچیس آر سے اوپر گنجھائش نہیں ہے بکرہ کتنے کا لگا کے جوڑے تو بکرہ ابھی پوچھو تو پچاس آزار کا ہے ستر آزار کا ہے اسی آزار کا ہے کال بھی کلر منڈی میں تھا نہیں ملا سات کلو کو بکرہ پچیس آر کا بکا ہے کیا کرے گا انساء چھوڑے چھوڑے بکرے جی یہ انہوں نے پچیس آر سال پورا محنت کر کے یا گھٹے کر کے کمیٹیاں ڈال کے جوڑے ہیں جب پچیس آر گھٹا ہو گیا تو ریٹ اوپر چلا گیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کوئی مل گیا پچیس آر میں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اید ہماری جو بکرے کے وہ پھر اید ہوگی جی نظرین ابھی جو مبیشی منڈی ہوتی ہے اس کی مختلف رونکے ہوتی ہیں یہاں پہ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں کھانے پینے والے یہاں پہ جناب آپ کو چرپائیاں نظر آتی ہیں لگی منڈی کے مختلف مقامات پر اور یہ چرپائیوں پر مختلف علاقوں کے جو دوست ہیں آپس میں لوگوں کے تلقات بھی منڈیوں کے اندر بنتے ہیں یہ پھر سال کے بعد جہاں یہ منڈی جب سجتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے علاقوں سے آتے ہیں پھر وہاں پہ ان کی گپ شپ ہوتی ہے یہ چرپائیاں مقامی جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ لگا دیں تو بھی یہ سارا دن چائے چلتی ہے چائے کے ساتھ ساتھ گپیں چلتی ہیں جنوروں کی باتیں ہوتی ہیں اگلے سال جو جنور انہوں نے رکھنے ہوتے ہیں خریدنے ہوتے ہیں والے سے بھی گپ شپ چلتی رہتی ہیں تو ابھی میرے ساتھ نوجوان بھی موجود ہیں بزرگ بھی موجود ہیں ان سے پوچھیں تھی ایسے دفعہ جی جناب یہ بتائیں کہ منڈی کا مول کیسا ہے ماشاءاللہ مول بہت اچھا مول ہے اچھا مول ہے موسم صحیح ہو گیا اور معلوم صحیح ریڈ کی ہو گیا مینگئی نہیں ہے ماشاءاللہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ریڈ زیادہ مہنگے ہیں جنور 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 نہیں جنور 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 کا پرخ ہے جنور جوان کا پرخ ہے سستہ بھی ہے مہنگا سستہ میں ہے مہنگا نہیں ٹھیک ہو گیا مہت تھی سستہ ہو گیا ابھی موسم کے نہیں ہو اور تھیس کا تھیس کا بادے بادے کا گوش موش کا یہ مسئلہ پیجنا ہو گیا ایسے نہیں ہو گیا جی مسئلہ کا مہنگا ہو گیا یا ہو گیا یہ نہیں ہے صحیح ریڈ کی ماشاءاللہ صحیح ہے تو منڈی کے اندر ہے کیسی رونک آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آ جا رہے ہیں جنور بھی کافی لاکھوں دور دراز علاقوں سے بھی جنور آئے ہیں جی بلکہ جی کس کس لاکھے سے آئے ہیں اے کوئی پتہ نہیں بڑے بڑے دور سے آئے ہیں چھیک ہو گیا دور دور سے آئے ہیں ہاں بہت دور دور ڈنگڑا آئے ہیں تو یہاں پہ گب شپ سارا دن چلتی ہے بیٹھتے ہیں آپ رات کو بھی در گب شپ ہوتی ہے جی بلکہ جی بلکہ جی بلکہ جی بلکہ ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ ان کا کہنا ہے جی گب شپ چلتی رہتی ہے سارا دن یہ انجوائے کرتے ہیں منڈی کے مول کو جنور بھی ہوتے ہیں بکرے آتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دنبے آتے ہیں یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں چلتی رہتی ہیں ایک اور نوجوان موجود ہیں آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منڈی کے اندر آ کے یہاں پہ جب دو تین گھنٹیں بیٹھتے ہیں آپ کو کیا کیا چیزیں سیکھنے کو بھی کچھ ملتا ہے کہ یہ کروبار اس سے ببستہ ہو جائیں اچھا کروبار ہے جی بہت اچھا کروبار ہے اس لیے اس میں پرافٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بکروں میں ٹھیک ہے جو چیزیں لوگ رکھ لیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے رکھنے میں ہو تو اگر طریقہ سیکھ لے تو ہمیں تو طریقہ ہی نہیں پتا ابھی کیسے بیٹھتے ہیں کیسے لیتے ہیں ابھی یہاں پہ سب کو سمجھ لگ جاتی ہے ٹھیک ہوگا ہے یہ منڈی بڑا زبردہ سے ایک موقع ہے آپ کو سیکھنے کے لیے موقع مل جاتا سیکھنے کے لیے اس کروبار میں بھی پیسے ہیں جو نجوان یہ سمجھے کہ ہم فارغ ہیں بروزگار ہیں کام نہیں ہے تو وہ یہ والا کام کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہم نے بڑی اچھی بات کیا ہے کہ یہ جو منڈی ہوتی ہے اس کے اندر نجوانوں کو کروبار کرنے کا موقع ملتا ہے اور کروبار سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے یہ کئی اربربے کا جو کروبار ہے ہر سال عید کے موقع کے اوپر ہوتا ہے اور پاکستان کی محشت کے اندر ان دنوں بڑی تیزی آتی ہے چونکہ ہر طرح کا جو کروبار ہے اس میں تیزی ہوتی ہے جنوار ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں رینڈ والی گاڑیوں کا کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنوار ہیں ہر گاؤں سے جنوار بکتے ہیں دوسرے گاؤں کے اندر جاتے ہیں اس اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو چارہ ہے وہ بھی بکتا ہے وہ بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے اندر جاتا ہے اور یہ عید تک آخری دن تک یہ جو کروبار ہے یہ بہت بڑی تعداد میں جو پیسہ ہے وہ سرکٹ کے اندر رہتا ہے جس سے عام جو طبقہ ہے جو کسان ہے مزدور ہے ان تک بھی یہ والے جو پیسے ہیں وہ پہنچتے رہتے ہیں جی تو نظرین ابھی ابھی میں آپ کو ایک ایسا بیال دکھاؤں گا جس کے اوپر آپ اکثر ٹی وی میں بھی دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں کہ کچھ جنواروں کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں اللہ باگ کے نام بھی ہوتے ہیں قدرتی طور پر نیچرلی وہ سارے نام ہوتے ہیں محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بعض دفعہ لکھا ہوا نظر آتا ہے تو یہ بھی ایک جنوار ہے یہ آپ کیمرا مین میرے دکھائے گا کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ علیف ہے اور یہ آگے پورا کمپلیٹ بنا ہوا ہے تو پوری منڈی کے اندر لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں اور یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے یہ دو نوجوان میرے ساتھ مجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی اس طرح کے جنوار پوری منڈی کے اندر کو اک کا دکھا ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کتنے عرصے سے کیا ہے یہ میں تقریباً دیچ دن ہو گئے ہیں لے کے آیا ہوں وزیر آباد منڈی سے یہ نیاب جنوار ہے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بس آپ دیکھتے ہیں کوئی اگر اس کا کوئی شکین عدیہ دے سکتا ہے کتنے پیسے آپ اس کے پیسے مانگ رہے ہیں کوئی نہیں ہم اس کا عدیہ ہی مانگ رہے ہیں دیکھتے ہیں کون کتنا اللہ کی راہ میں یہ باقی جنواروں سے پھر اس کا عدیہ بھی اگر ہو تو تھوڑے سے زیادہ لوگ جس کو پسند آگیا جس کو دل کو لگی یہ بات وہ تو پیسے کوئی شک نہیں بس بات یہ ہے کہ جو بھی انسان آئے گا انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ اسے تاون کیے جائے تاون سے ٹھیک ہوگا جی ناظرین نوجہان کا یہی کہنا ہے کہ یہ چونکہ یہ اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ جنوار آیا ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جو بھی لے کے جائے وہ اس کے پیسے اگر یہ نہ بھی مانگے تو وہ اپنی مرضی سے اچھی رقم دے ان کو ٹھیک ہے تو اور جس کو یہ اپساند آج ہے جس کے دل کو یہ بات لگے تو وہ یقینا ان کا یقین بھی ہے یہ اس حوالے سے کافی خوش بھی ہیں کہ اس جنوار کے ان کو زیادہ ملنے والے ہیں اور یہ منڈی کے اندر ہے ایک اظہار جنوار ہوتا ہے ان میں سے ایک یا دو اس طرح کے جنوار جو ایک منڈی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جی نظرین ابھی ہم گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہاں پہ چوبیس گھنڈے جو ڈاکٹرز آزرات موجود ہیں وہ آٹر گھنڈے جوٹی کرتے ہیں اور یہاں پہ انٹر پوائنٹ کے اوپر تمام جنوروں کو چیک کیا جا رہا ہے چونکہ ان جنوار ایک بیماری ہے جو سکین کے اوپر دانیں نکلے ہوتے ہیں جنوروں کو اس طرح کا کوئی بھی جنور اگر منڈی کے اندر آتا ہے تو یہ یہاں سے اس کو واپس کر دیتے ہیں اور وہ چونکہ بیماری دوسرے جنوروں میں پھیلنے کا اندیشہ خطرہ رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ زفاہ گورنمنٹ آف سنجاب کی طرف سے یہاں پہ ایک پر ایک پوائنٹ کے اوپر جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ ڈاکٹر کو بٹھایا گیا ہے ڈاکٹرز آف سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے سر کہ آپ یہاں سے انٹری کے وقت جو جنور ہیں ان کو چیک کرتے ہیں یہاں بے جنور چونکہ اگلے تین چار دن تک باز ایک جنور ہے وہ منڈی کے اندر ہی مجود رہتا ہے نہیں بکتا تو اس کو پیچھے سے اگر کوئی بیماری لگی ہوئی آگی ہے اس کو یہاں پہ ظاہر ہوئی ہے پھر آپ کیا کریں پھر اس کو باہر نکال دیں گے منڈی سے وہ کسی سیڈ پہ کر دیں گے اور اس کا علاج کریں گے یہ آپ کے منڈی کے اندر کتنے ویزر ڈیلی کے چلتے رہتے ہیں آئی تو اتنا زیادہ ابھی رائشنی سٹارٹ ہوا نہیں یہ تو تقریبا میرا خیال ہے کہ افتح ہو گیا ہماری ڈوٹی لگی ہوئی ہے تقریبا ڈیلی کے جا رہے ہیں کتنے کیسز آ چکے ہیں ایسا تو ادھر منڈی میں تو کوئی نہیں نہیں ہے اچھا بہت سارے لوگ گروں کے اندر آپ کو سن رہے ہیں تو اس طرح کے جنور کو خریدنے سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خریدار اگر کہیں پہ کوئی ایسا جنور ہے تھوڑے سے کہیں پہ نشان ہیں وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں تو وہ اس طرح کے جنور کو خریدیں بینا لوگ خرید لیں گے پھر وہ اس کو کدھر لے کے جائیں گے کچھ نہیں ہوگا پھر وہ زبائی ہوں گے کیونکہ اس کا چمڑا کسی کام کا نہیں ہوتا ویسے جو پڑا لکھا ہے وہ گوشت میں کچھ نہیں فارق ہوتا گوشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں ہے مسئلہ ہوتا اچھا یہ والی بیماری کافی سننے میں آ رہا ہے میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ تھوڑا سا خوف میں بھی چلے جاتے ہیں جنہوں نے جنور پالے ہوئے ہیں وہ بھی خوف کشکار ہوتے ہیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو کن احتیاطی تدبیر کی ضرورت ہے لوگوں کو پہلے ہی بیفور اٹائم جو کرنے بس جنور کو صاف سترہ رکھیں ٹھیک ہے نلائن ڈیلی تو اس سے بیماری نہیں ہے ویکسین بھی ساتھ چاہ رہی ہے ویکسین بھی چاہ رہی ہے اگر وہ لگ جائے تو اس سے بہت بہتری آ جاتی ہے بہت شکریہ جی نظرین ابھی آپ موجود ہیں جی شہر کے اندر جب منڈی موشی کے اندر بہت زیادہ آپ کو تین دن پہلے رش نظر آتا ہے تو اسی سلسلے میں گھر کے جو کچھ افراد ہیں وہ چھوڑیاں ٹوکے اور اس طرح کے جو زار ہیں ان کی بھی تیاری تھے ساتھ ساتھ چاہ رہی ہوتی ہے تو یہاں دکان سجی ہی ہے یہ سارا سال یہ دکان یہاں ہی سجی ہوتی ہے لیکن عید کے دنوں میں آخری افترین کے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم یہاں آ کر ان سے بھی بات کریں کہ عید کی تیاریوں میں آپ کا جو بزرس ہے اس کا کتنا آت ہوتا ہے اور یہاں پہ کتنی ہر گھر سے تقریبن کوئی نے کوئی شخص آتا ہے ہر گھر سے بندہ کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے نہیں بھی ہم بیچتے ہیں پرانی بھی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس جو چیزیں بیچتے ہیں وہ ہم گرنٹی والی بھی دیتے ہیں کہ اچھی ہوتی ہے ہمارے پاس کتنی قسم کے ٹوکے چاہ رہے ہیں آج کل ایسے دو قسم کے ٹوکے ہیں ایک آج سے بننا ہوا ہوتا ہے کمانین کا اور ایک بہت مشہور ٹوکا ہے جو نظریر دسکے کا ٹوکا ہوتا ہے وہ بھی مارے پاس موجود ہوتا ہے جو آج سے بننا ہوتا ہے وہ بھی مارے پاس موجود ہوتا ہے یہ سارا سال جو کہ لوگوں کے گروں کے اندر ہی چیزیں پڑی رہتی ہیں تو پھر وہ بہت رش لگ جاتا ہے آج کے اوپور بھی کام کل ہوتا ہے کتنی دیر دکان کھلی رہتی ہے یہ رات نو بجے تک دکان کھلی رہتی ہے ہماری صبح چھ بجے ہم آج آتے ہیں لیکن ہماری بس بندوں سے یہ بھی گزارش ہے جو جو دیکھ رہا ہے کہ عید کے آخری دن میں یار بندے کو یاد آتی ہے کہ آج ہیں جی چیکا پہلے آج ہیں تو ذرا اور آسانی ہو جاتی ہے اور کوئی بات نہیں بات یہ ہمارا پہرام بے شک دے دیں کہ پہلے آج ہیں دس پندرہ دن پہلے آج ہیں تو آسا سا سے رش نہیں پڑتا دیکھیں جی بھائی نے بات کیا کہ ٹائم پر آج ہیں اگر آپ نے دیکھیں ان کی دکان چھوٹی سی ہے رش کافی لگا ہوا ہے یہ ایک بھائی کڑے ہیں انہوں نے شاپر کے اندر چیزیں ڈالی ہیں کہ ٹائم پر آئیں اپنی چیزیں تیار کریں کیونکہ ان کے پاس ایک ہی بندہ ہوتا ہے چھوٹی سیٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ چھوڑیاں ٹوکے تیز وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کافی ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس راج اتنا ہوتا پھر بعض ہفہ لوگوں کو جب یہ منع کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو لوگ مراز بھی ہوتے ہیں تو مراز کس کے بچنے کے لیے ٹائم پر آئیں اور اپنا کام ٹائم پر جیتوں نظرین ابھی ہم ایک ایسی دکان کے اوپر مجود ہیں جہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ چھوڑیاں ٹوکے یہاں پڑے ہوئے ہیں چھوڑیاں ٹوکوں والی دکان کے اوپر یہ مارے پاس بائی جو مجود ہیں یہ عید کے تین دن جو سب سے زیادہ نہ کسی ڈاکٹر کی نہ کسی انجینئر کی ڈمانڈ ہوتی ہے صرف سائی کی ڈمانڈ ہوتی ہے جو جنوروں کو زبہ کرتے ہیں کارتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کے سیزن آ رہا ہے ٹیلی فون چال رہے ہوں گے بوکنگ ہو رہی ہے تو کتنی بوکنگ ہو چکی ہے تو کیسا اس دفعہ سیزن لگنے کا چانس ٹھیک ہو چکی ہے ہماری جو ہمارے پاس پرانک کشنان ہیں ہم پہلے کام منکہ کریں گے جو ہمارے پاس نئے بندے آ رہے ہیں ان کا کام ہم لیٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا جو یہ فسدیبٹے رہے آتے ہیں یہ سب کام کو غلط کرتے ہیں یہ تھوڑے پیسوں میں ہمارے بھائی کام کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ کسائی نے غلط کر دیا ہے یہ کسائی نے بس زبان نہیں کر دی یہ کام لے لیتے ہیں تو پیسے نہیں دیتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے وہ والے ان کو آپ کسائی نہیں مانتے ہیں نہیں ہم کسائی نہیں مانتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں اپنی زبان میں چنگڑ ٹھیک ہو گیا تو یہ بتائیں جی کتنے جنور آپ دین دنوں میں آپ کا ٹارگٹ ہے زبا کرنے تقریباً ٹارگٹ جو ان سے ہے ابھی دو فیلال جو ان سے پرانے کسٹمر ہیں وہ تقریباً اٹھارہ بیس کسٹمر ہیں بھی ہمارے پاس تو بکایا ابھی ٹائم ہے مزید تو انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ بہتر حسنا بھئی آپ یہ بتائیں جی کہ کتنی بڑی ٹیم ہوتی ہے آپ کی تو جو پروفیشنل ہوتے ہیں اور اناڑی ہوتے ہیں ان میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں سارنگ میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ آپ اگر فرق کرو دو لاکھ کا لاکھ کا جنور لے رہے ہو تو اس پہ آپ تقریباً کو دو چار آرواد دینے کی بجائے اپنا وہ دو دائی لاکھ جائے زیادہ روائے دیتے ہو بعد میں وہ کہتے ہیں جی یہ گوشت تقریباً یہ کر گیا یا وہ کر گیا جنور خراب کر دی ہے تو میرا آپ کو مشرہ یہی ہے میں نہیں کہتا کہ آپ ہم سے رابطہ کریں آپ جہاں سے بھی گنگر زبا کروائیں جنور زبا کرواتے ہیں آپ کسی اچھے کرسائی کو لے کے جائیں تاکہ وہ آپ کا دو دائی لاکھ جائے نہ ہو ملکل جی بڑی زبدہ سے انہوں نے بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پروفیشنل بندے کو لے کے جائیں جو سارا سال کام کرتے ہیں حق بھی ان کا بند ہے یہ جو اکیم نمہ یا نیم اکیم نمہ کسائی آ جاتے ہیں ان سے بچیں یہ آپ کا دو دو ڈائی ڈائی لاکھ کا جو جنور ہے اس کا گوشت بھی قراب کریں گے آپ کو پریشان بھی کریں گے تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے تھوڑے سے زیادہ پیسے ان کے بقول دے دیں اور پروفیشنل بندے سے کام کریں صحیح کام کروانا ہے اگر تو پھر صحیح جو پراپر کسائی ہیں انہی کے پاس آئیں تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے یا مانگ ہے اسی لیے اس میں اضافہ ہے کیونکہ یہ سارا سال اس شعبے سے اس پیشے سے وہ بستہ رہتے ہیں مجھے ناظرین آج کی حوالے پروفار میں ہم نے بڑی عید کی تیاریوں کے سلسلے میں آپ کو مہمشی منڈی کی اندر جو قرید و فروخت ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کو جو منڈی کی گیم آگیم نہیں ہے جو منڈی کی اندر ایک محول ہوتا ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کیا اور اس کے علاوہ اسی عید کی تیاریوں کے سلسلے میں شعر کے اندر لوگ قصائیوں کے پاس آتے ہیں چھوڑی توکے دیز کروانے آتے ہیں لینے آتے ہیں وہ سارا احوال آپ کو اس پروگرام میں دکھانے کی کوشش کی ہے تو ہماری طرف سے آپ کو پیش کی عید مبارک کیمرمن زید شاہن علی کے ساتھ راجہ فیصل خان احوالے پتوار کٹو ٹی وی گجر خان موسیقی